ہیلو فرنڈز میں کیل ملہوترا ایک بار پھر سواغت آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کیل ایم کی بورڈ پریکٹس پر آج میرا نام جوکر فلم میں راج کپور جی کے اوپر فلم آیا گیا گانا یہ مکیش جی نے گایا ہے راج کپور جی کا تو سب گانے مکیش جی گاتے تھے اور گانے کے بول ہیں کہتا ہے جوکر سارا زمانہ تو اس گانے کو آج تیار کرتے ہیں اس میں سرگم سی شارپ کو سا مان کے لگائی ہے تو یہ سی شارپ مائنر سکیل بنے گا اس گانے کو آج ہم میوزک کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا میوزک فرسٹ میوزک جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تار سر تک کے ساتھ سے تو سرگم میں یہاں سا رے گاہ کومل ہے ماں پاہ دھا اس کے بعد نی کومل ہے پھر تار ستک میں سا رے اور گاہ کومل ہے اور ادھر مند ستک میں یہ شد نی ہے یہ سب سور لگیں گے تو سٹارٹنگ کے میوزک سے شروع کرتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تار ستک کے ساتھ سے تو اس میں اب دیکھئے اس میں ایک پیٹرن بنتا ہے تو میوزک جو ہے اس میں میوزک بھی کافی آسان ہے سمجھنے کی بات ہے تو یہ ہے یہ پیٹرن ہے ساسا نی دھا پا یہ تین نوٹ ہے سا کے نیچے دو بار سا بجے گا پھر یہ تین نوٹ ہے تو نی دھا پا دھا نی یہ بجانا ہے نی دھا پا دھا نی تو کیسے بجے گا یہ ہے پھر اس کے بعد اس پہ آ جائیں گے یہ دو بار بجے گا پھر اس کے نیچے تین نوٹ ہیں یہ بجیں گے پھر اس پہ آ جائیں گے نیچے دھا پر دو بار دھا بجے گا اس کے بعد بجے گا یہ پاماگارے تو تو کیسے بجے گا تین بار بجانے کے بعد ابھی رے پہ پہنچ گئے اب یہی دوبارہ بجے گا اس کے لئے رے سے نیچے آئیں گے ایسے رے گا وہاں پہ دھا نی نیچے آ جائیں گے پھر پورا یہاں تک بجے گا پھر رے پہ آ جائیں گے اور اس کے بار جیسے یہ ہوگا یہاں آگئے یہ پانچ نوٹ بجیں گے سارے مانگارے تو اتنا بجنے کے بعد اب گانا شروع ہوتا ہے اس میں تو گانا ہے کہتا ہے جو کر رے ماں پا دھا دھا کہتا ہے جو کر سارا زہ بھانی سا سارا زہ مانا مانا میں نیسا نی مانا نیسا نی دھا پا کہتا ہے جو کر سارا زہ مانا آدھی حقیقت پاپا دھا نی دھا پا آدھی حقیقت آدھا فرسانا آدھا ماں پا فرسانا مانگا مانگارے مانگا مانگارے کہتا ہے جو کر سارا زہ مانا آدھی حقیقت آدھا فرسانا اور اس کے بعد اب آتا ہے چشمہ لگا کر چشمہ اتارو پھر دیکھو یارو تو وہ اسی طرح ہی ہے چشمہ اتارو پھر دیکھو یارو تو اسی طرح ہی بجے گا اس کے بعد پھر بجے گا کہتا ہے جو کر پورا بجے گا سارا زمانا آدھی حقیقت آدھا فسانا یہاں آ جائیں گے پھر اس کے بعد بجے گا کہتا ہے جو کر یہ جو کر کہنے کے بعد یہ اس کا جو ہے مکڑا یہاں کمپلیٹ ہو جائے گا تو مکڑے کے بعد صرف جو میوزک آتا ہے یہ ہے ریپا ما دھا پا ریپا ما دھا پا تو اس کو بجائیں گے تین بار بجائیں گے ریپا ما دھا پا ریپا ما دھا پا یہ کرنے کے بعد پھر جو ہے نیچے اتریں گے ایسے اور اس کے بعد پھر اس کو ریپیٹ کریں گے یہ جو پہلے بتایا تھا پہلا موزک یہ پورا بجا کے یہاں تک یہاں تک آئیں گے یہاں آنے کے بعد میں پھر وہی ویسے اب جو ہے اب انترہ شروع ہونا ہے انترہ شروع ہونا ہے یہاں سے تو انترہ شروع ہونے کے لیے یہ یہ آئے گا لاسٹ میں یہاں سے اتر کے یہ کر کے اب انترہ آئے گا اپنے پہ ہس کر پاسا نیساسا اپنے پہ ہس کر ساساسا اپنے پہ ہس کر جگ کو ہسایا بان کے تماشا رے سانی رے رے بان کے تماشا میلے میں آیا میلے میں دھاسانی آیا دھانی دھاپا بن کے تماشا میلے میں آیا اس کے بعد ایک فلر ہے جیسے کیونکہ یہی لائنیں پھر دوبارہ ریپیٹ ہونی ہیں تو اسے پادھا نیسا نیسا پادھا نیسا نیسا رے سانی دھاپا یہ کرنے کے بعد اب آپ پھر اپنے پہ ہس کر یہ پورا بجے گا تو اب جو ہے وہ پورا بجنے کے بعد آئے گا میلے میں آیا میلے میں آیا آنے کے بعد میں پھر میلے میں آیا لاسٹ میں میلے میں آیا ماغانی رے رے یہ میلے میں آیا کرنے کے بعد میں پھر ایک فلر ہے وہ وہی ہے میلے میں آیا وہ موسک میں بجے گا یہ ہونے کے بعد پھر ہے ہندو نا مسلم تو یہ جو لائنیں ہیں ہندو نا مسلم پورب نا پسچم یہ لائنیں بھی ان کے نوٹس وہ ہی ہیں کہتا ہے جو کر ہندو نا مسلم پورب نا پسچم ٹھیک ہے مذہب اپنا ہسنا ہسانا تو یہ ویسے ہی آئے گا پھر اس کے بعد آئے گا کہتا ہے جو کر جو کر پھر پھر وہ ہی سارا زمانہ وہ پورا بجے گا تو ہسنا ہسانا ساری اس کے بعد بھی کہتا ہے جو کر سارا زمانہ کر کے جب یہاں آئیں گے پھر کہتا ہے جو کر تو ساری تو آدھی حقیقت آدھا فرسانہ یہاں آئے گا پھر کہتا ہے جو کر بس یہ کرنے کے بعد میں یہ انترا ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگلے انترے کے لئے پھر وہ ہی میوزک آئے گا یہ اور پھر وہ ہی نیچے آکے پھر بلکل جیسے پہلے آیا تھا وہ سب آنے کے بعد پھر نیا انترا وہ اسی سیم نوٹس پر بجے گا تو یہ لیسن آج یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے اور اس کو ختم کرتے ہیں اور پھر اگر کوئی پرابلم کسی کو ہے تو کمنٹس باکس میں آئیے پھر دیکھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اگلے گانے میں اگلے ویڈیو کے ساتھ تینکیو سو مچ